الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا ٹوپک ہے شوٹنگ اسٹارز چونکہ شوٹنگ اسٹارز بائی پروڈکٹ ہے کومیٹس کا ہم پہلے کومیٹس کور کریں گے اس کے بعد شوٹنگ اسٹارز ٹوپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے سائنٹیفک ویوز آن ڈی کومیٹس دین شوٹنگ اسٹارز ان کے اوپر قرآن کے کیا ویوز ہیں اور پھر اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں ایک فائنل ورڈ کے ساتھ اسٹار ایویوشن دیکھیں چونکہ جب اسٹار ایوال ہوتا ہے جب اسٹار فارم ہوتا ہے تب ہی کومیٹس فارم ہوتے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گرائیوٹیشنل کولاپس ہوتا ہے ایک جائنٹ مولیکلر کلاوڈ میں اور یہ گرائیوٹیشنل کولاپس سنٹر پر سورج بناتا ہے ٹیپیکل جائنٹ مولیکلر کلاوڈز آر رفلی ہنڈرڈ لائٹیئرز اکراس یعنی یہ مولیکلر کلاوڈز بہت ہی طویل ہوتے ہیں تقریباً ہنڈرڈ لائٹیئرز یعنی روشنی کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے ہنڈرڈ لائٹیئرز لگ جاتے ہیں اور ان کا ماس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سکس ملین سولار ماسز یعنی سورج کے کمپاریٹیو لی سکس ملین سورج کا وزن ایک کلاوڈ میں ہوتا ہے از ایٹ کولاپسز اجائنٹ مولیکلر کلاوڈ بریٹس انٹو سمالر اور سمالر پیسز ان ایچ اوپ دیس فریکمنٹ تک کولاپسنگ گیاس ریلیز گرائیوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی ایز ہیٹ چونکہ یہ کلاوڈ سنٹر پر کولاپس ہو رہا ہے اور اتراف کا ماس بھی سنٹر پر کشش کرتا جا رہا ہے اس کے سبب یہ پوٹینشل انرڈی ہیٹ میں ٹرانسپورم ہوتی ہے اس ایٹس ٹیمپریچر اینڈ پریشر انکریز افریکمنٹ کنڈنسز انٹو ای روٹیٹنگ سفیر اف سپر ہارڈ گیاس نون ایس پروٹو اسٹار انہیں اس طرح سے سنٹر پر ہیٹ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور آخر میں ایک اسٹار جنم لیتا ہے چھوٹ آسا جسے پروٹو اسٹار کہتے ہیں اور یہ پروٹو اسٹار وقت کے ساتھ ساتھ گیاس اور ڈسٹ کو ایکیوملیٹ کرتا جاتا ہے اور گرم سے گرم تر ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ایک کمپلیٹ اسٹار یا ہماری طرح سن کی شکل لیتا ہے یہ کام ہوتے 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 کچھ مولیکلر کلاوٹ کے حصے کچھ روشنی ایسے ہی چھوٹ جاتی ہے بچ جاتی ہے اور وہ کامیٹس کی شکل میں موجود رہ جاتے ہیں اور یہ کامیٹس جب سورج بن جاتا ہے جب پلانیٹری سسٹم بن جاتا ہے تو یہ کامیٹس سورج کے اطراف اور بیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اور بیٹس بہت بڑے ہوتے ہیں چونکہ جس مولیکلر کلاوٹ سے یہ بنے ہیں وہ تقریبا ہنڈرڈ ڈائٹیئرز کا تھا دیکھتے ہیں کامیٹس کے اوپر جیسا میں نے بھی بتایا کہ تے اور بیٹ اراؤنڈ دہ سن کامیٹ کیسا رہتا ہے کامیٹس جیسا میں نے بھی بتایا کہ جس مولیکلر کلاوٹ سے ہمارا سولار سسٹم بنا ہے اس کا ڈیبریس یعنی بچے کچھے کلاوٹس یا ڈس جو کچھ تھے ان سے یہ کامیٹس بنتے ہیں اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ ملین کامیٹس اور بیٹ دہ سن یعنی سورج کے اطراف گھومنے والے کامیٹس ایک دو نہیں بلکہ ہنڈرڈ ملین کی تیداد میں ہیں کامیٹس کیسا رہتا ہے اس کا فیگر میں نے رائٹ پر بتایا ہے جو اس کا ہیڈ ہے یہاں پر لیبلنگ دیکھیں گرین ایرو سے میں نے بتایا ہے وہ ہیڈ ہے ہیڈ کے سنٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس is made of فروزن واتر and gases mixed with dust and rocky material یعنی نیوکلیس dust اور rocky material کا بنا ہوتا ہے اور اس میں فروزن واتر اور گیسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اطراف جو میٹر ہے وہ کوما کہلاتا ہے جو نیوکلیس کو ڈھاپ کر ہے کوما اور نیوکلیس دونوں مل کر کومیٹ کا ہیڈ کہلاتے ہیں کومیٹس فالو آ ریگلر اوربیٹ آراؤنڈ سن کومیٹ نیوکلیس کیاریز اٹھ کلوس تو دہ سن وائل اوربیٹنگ یعنی کومیٹ کا جو ہیڈ ہے جو نیوکلیس ہے وہ کومیٹ کو ڈریک کرتا ہوا سورج کے اطراف اوربیٹ میں لے جاتا ہے سولار ہیٹ will evaporate the outer layers of the آئی سی نیوکلیس جیسے جیسے وہ سورج کے خریب ہونے لگتا ہے اس کے جو آئی سی لیئر تھے وہ evaporate ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ eventually dust and gases which form the coma around the نیوکلیس are released یعنی جو کومیٹ بنائے ہوئے تھے وہ dust اور gases release ہوتے ہیں expand ہوتے ہیں اور جیسے جیسے کومیٹ سورج کے خریب جاتا ہے کومہ گرو ہوتا جاتا ہے the solar winds push the dust and gas away from the coma causing them to form the comet's tail سورج سے بھی winds نکلتے ہیں وہ dust اور gas کو پیچھے ڈکلتے ہیں جو اس طرح سے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک tail کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ جو tails یہ بہت طویل ہوتے ہیں the tails of comets can reach 150 million kilometers in length each time the comet passes close to the sun it loses some of its material کومیٹ جب کبھی بھی سورج کا چکر لگاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ material وہ کھو تا ہے کھو کر واپس لوٹتا ہے جو آگے چل کر میٹی اور کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں یعنی ہر چکر میں جب نہ کچھ matter وہ کھوتا ہے تو وقت کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے یہاں پر ایک comment ہے جو زمین والوں کو نظر آیا تھا 96 اور 97 میں کو discover کرنے والوں کا نام ہی لی ہے انہوں نے چونکہ discover dim but brightened dramatically as it near the sun in 96 95 میں سورج کے خریب آنا شروع ہوا تو پہچانا گیا discover ہوا تھا it had remarkably bright and white dust tail یعنی بہت زیادہ روشن اور بہت زیادہ چوڑی اس کی tail تھی comets orbit the sun جیسا تصفیر میں بتایا گیا ہے کہ سورج کے بہت دور سے آتا ہے سورج کے خریب آکر پھر دور چلا جاتا ہے دیکھیں قرآن ان کے سلسلے میں کیا کہتا ہے فلا اقسم بالکنس الجوار الکنس تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں دراصل ان کا میٹر پیچھے ہٹتا ہے اور تیل کی شکل لیتا ہے یعنی جب وہ سورج کے خریب آتے ہیں تو چونکہ ان کا میٹر پیچھے ایک دم کی طرح ہٹنے لگتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنس کہا ہے خنس یعنی پیچھے ہٹنے والا اور پھر وہ ایسے ہی چلتے چلتے جا چھپتے نظروں سے اوجل ہو گئے تو پھر کئی برس تک نظر نہیں آتے یہاں تک کہ ان کا وجود بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے نظروں سے بھی غائب یا اوجل ہو جاتے ہیں تشریح کلمان دیکھیں انٹرپیٹیشن آف وورڈز الخنس میٹر پیچھے ہٹ رہا ہے اور ایک بار سورج کو آربیٹ کرنے کے بعد جب وہ دور جاتے ہیں تو پھر سے سکڑ جاتے ہیں جیسا وہ سورج کے خریب آنے سے پہلے تھے یہاں پر غور کریں لفظ نجم استعمال نہیں ہوا ہے چونکہ کامیٹ نجم نہیں ہوتا اسٹار نہیں ہوتا اسی سے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ذکر الائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے دیکھیں شیطان کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وسوسہ ڈالنے اور پھر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے نیکس ورڈ دیکھیں الجوار تیزی سے چلنے والی شئے یعنی وہ تیزی سے آتا ہے سورج کا چکر لگاتا ہے پھر تیزی سے اوجل ہو جاتا ہے لاسٹ ورڈ دیکھیں الکنس چھپ جانے کے معنوں میں ہیں کیونکہ وہ پھر سے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہیلیس کومیٹ خود 76 ایئرز میں صرف ایک بار نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں شوٹنگ سٹارز جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کومیٹس جب سورج کے خریب آتے ہیں جب ان کی ٹیل فارم ہوتی ہے تو بہت سارے میٹی آرز اسپیس میں چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں دیکھیں شوٹنگ سٹارز کی تفصیل شوٹنگ سٹارز quickly shoot across the sky but they are not سٹارز انہیں شوٹنگ سٹارز اس لئے کہا جاتا ہے وہ ایسے تیزی سے آسمان سے گزرتے ہیں جیسے کہ بندوں سے گولی دا گئی گئی ہو لیکن یہ دراصل سٹارز نہیں ہوتے یہ بھی نجم کیٹیگری کے نہیں ہوتے شوٹنگ سٹار کیا ہے یہاں دیکھیں it is a small piece of rock or dust that hits earth's atmosphere from space یہ بس ایک پتھر ہوتا ہے جو زمین کو ٹکرانے کے لئے atmosphere میں داخل ہوتا ہے space سے آتا ہے it moves so fast that it heats up and glows as it moves through the atmosphere وہ پتھر اس لئے glow ہوتا ہے اس لئے آگ کا شولہ نظر آتا ہے یا یوں کہیں کہ وہ آگ کا شولہ بن جاتا ہے چونکہ وہ بہت ہی تیزی سے space کو cross کرتا ہوا atmosphere میں enter ہوتا ہے شوٹنگ سٹارز are called meteors ایسے شوٹنگ سٹارز کو meteors کہتے ہیں بہت زیادہ meteors کو تو ہماری atmospheric belt جلا کے خاک کر دیتی ہے most meteors burn up in the atmosphere before they reach the ground however once in a while a meteor is large enough than some of it survives and reaches earth's surface then it is called a meteoroid یعنی جو meteors داخل ہوتے ہیں atmospheric belt میں انہیں atmosphere belt جلا دیتی ہے لیکن بعض اتنے heavy ہوتے ہیں کہ ایک آدھ مرتبہ ایک آدھا meteor زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایسے meteor کو meteoroid کہتے ہیں شوٹنگ شوٹنگ سٹارز کو فالنگ سٹارز بھی کہتے ہیں they occur when the earth passes through the trial of debris left by a comet as it orbits the sun یعنی زمین کے اوپر شوٹنگ سٹارز نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جب سورج کے اطراف اپنا چکر لگاتی ہے تو ایسے space سے گزرتی ہے جہاں سے ایک comet ہو گزرا ہو جس نے material کو چھوڑ گیا ہو یہاں پر کچھ images ہے left پر دیکھیں وہ صرف ایک پتھر ہوتا ہے اور تیز دوڑنے کے سبب آگ پکڑ لیتا ہے بیچ میں دیکھیں وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ آگ کے شولے ہوں اور حقیقت میں بھی آگ کے شولے بن چکے ہوتے ہیں ریٹ پر دیکھیں وہ اس خدر تیزی سے جاتا ہے لگتا ہے کہ کسی پر اس کو شوٹ کیا گیا ہے چونکہ آسمان ان شوٹنگ سٹار سے زمین والوں کی حفاظت کرتا ہے آسمان کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے ایسے چیزوں کو روکنے کے لئے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَجَعَلْنَ سَمَاءَ سَقْفَ مَحَفُوظُوَ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مَعْرِزُونَ And we have made the havens as a canopy well guarded yet do they turn away from the science which these things point to اور ہم نے اپنی خدرس آسمان کو مثل ایک چھت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جیسے اس آیات پر غور کریں جنا آپس میں بات کر رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَ سَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُوبَ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شولوں سے بھرا جنس آرگیٹڈ بائی فلیمنگ فائر اس آیت پر بھی غور کریں وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُودُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِسَّمِلْ وَمَيَسْتَمْعِلْ آنَا يَجِدْ لَهُ شِحَابَ وَوْسَدَا اور ہم اس کے ٹھیکانوں میں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے یعنی آسمانوں میں جنات خبریں چُرانے کے لئے بیٹھا کرتے تھے پر جو کوئی اپکان دھرتا ہے تو وہ اپنے لئے ایک انگارہ تاک لگاتے ہوئے پاتا ہے یعنی جنات کہتے ہیں آپس میں کہ ہم پہلے آسمانوں میں خبریں چُرانے کا کام کرتے تھے لیکن اب اگر کوئی خبریں چُرانے کی کوشش کرے تو ایک انگارہ اپنے تاک میں پاتے ہیں چونکہ اللہ نے نبی اکرم محمد کو مبوز کیا تھا تو آسمانوں کا پہرہ بڑھا دیا گیا تھا یعنی یہ یہ میٹیریوائٹس کا ذکر ہے اللہ نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے ان میٹیریوائٹس سے ہاؤ شوٹنگ سٹار ریلیٹیڈ ٹو کلسٹر آف سٹار یہ بھی دیکھتے آگے جائیں گے میں نے کاسمک سٹرکچر سمجھا ہے پیچھلے ویڈیوز میں مختصران دیکھتے ہیں لیف پہ دیکھیں کاسمک سٹرکچر ایک ہنی کوم کی طرح لگتا ہے اور اس کے hexagon کے edges پر کلسٹر آف سٹار ہوتے ہیں اور بیج میں وائٹ ہوتے ہیں اسی کو میں نے خوران کے explanation سے correlate کیا تھا رائٹ پر دیکھیں کلسٹر آف سٹار کو خوران میں mansions کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ mansions در اصل خلے کو کہتے ہیں اور خلے کے boundary walls کے بیچ بنے ہوتے ہیں اسی طرح سے clusters بھی located ہوتے ہیں ان کو بروج کیوں کہا گیا یہ میں بتانا چاہوں گی چونکہ بروج پر سے توپ دا گئی جاتے ہیں دشمن پر فائر کیا جاتا ہے تا کہ دشمن خریب نہ آنے پائے تا کہ دشمن خلے کو مسخر نہ کر پائے خلے کو dominate نہ کر پائے یعنی بروج کام کر رہے ہیں توپ کے داگنے کا دشمن پر فائر کرنے کا اسی طرح سے آسمان میں جو clusters of stars ہیں دراصل انہی کے بیچ star formation کا بھی process چلتا رہتا ہے molecular clouds وہیں پر ہوتے ہیں کامیٹ بھی وہیں generate ہوتے ہیں اور کامیٹ سے materioids بھی وہیں generate ہوتے ہیں تو یہ materioids سے شیاتین کو مار بھگیا جاتا ہے اسی لئے clusters of stars کو اللہ نے قرآن میں بروج کہا ہے جیسا میں نے left بتایا ہے وہ سمائی ذات البروج by the haven holding mansions that is clusters of اور ایک آیت دیکھیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ السَّمَائِ بُرُوجَ وَرَيْلِ in the haven we have set mansions that is clusters of the stars یہاں پر دیکھیں flaming fire of the piercing brightness اللہ تعالیٰ ذکر کرتے مزید قرآن میں ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگتا ہے the final word نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا ہے بندوں کو یہ معلوم نہیں چونکہ وہیں سٹارٹ جنم لیتے ہیں وہیں کامنٹ جنم لیتے ہیں اور وہیں شوٹنگ سٹارٹ بھی جنم لیتے ہیں اور انہی شوٹنگ سٹارٹ سے آسمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين